شیروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دو سو دس سالہ بچہ تیرہ سالہ لڑکی کے ہونے والے بچے کا باپ دو سو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دو سو حالیت دنوں میں روس میک انوکھی کے سامنے آیا ہے چند دن پہلے ایک تیرہ سالہ روسی لڑکی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ہونے والے بچے کا باپ ان کا دس سالہ بوائی فرنڈ ہے روسی ٹی وی چینل کے شو آن دی ائر میں دو بچوں ڈاریا اور ایوان نے اپنی کہانی سنائی دونوں بچے اپنے والدین کی جاغت کے بعد ٹی وی پریئے میں شامل ہوئے تھے اس متنازعہ کہانی میں ڈاریا نے دعویٰ کیا کہ ان کے ہونے والے بچے کا باپ ان کا دس سالہ بوائی فرنڈ ایوان ہے ڈاریا کا دعویٰ ہے کہ ان کے تعلقات ایوان کے سوا کسی سے نہیں ٹی وی پریئے میں دونوں کے دعویٰ کے حوالے سے ماہرین کی رائے بھی شاول کی گئی ان ماہرین نے دونوں بچوں کے ٹیسٹ بھی کیے تھے ایک ماہر نفسیات نے داریا کے بیانات کو درست کرا دے دیا لیکن دوسرے ماہرین نے ٹیسٹ کے بعد ثابت کیا کہ ایوان باپ بننے کے لیے بھی بہت چھوٹا ہے یورالوجی اور انٹرالوجی کے ماہر ڈاکٹر ایوانگی گرافیورف نے بتایا کہ انہوں نے نتائج کو تین بار چیک کیا اس لیے اس غالطی کا امکان نہیں انہوں نے بتایا کہ ایوان میں ابھی سپرم سیلز ہی نہیں وہ ابھی بچہ ہے انہوں نے بتایا کہ ایوان بھی ٹیسٹو سٹروس میں نہیں ہے ابھی ان کی ملوخیت بھی شروع نہیں ہوئی ڈاکٹرز یوانگی نے داریا کے دعوے پر تحقیقات کا اظہار کیا ڈاریا ایوانگی کے پیش کی اگہ شواحد کے باوجود ڈاریا ایوان اور ان دونوں کے والدین ڈاریا کی کہانی سچ ہونے پر اسرار کر رہی ہیں ایوان کی والدہ کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ ان کا بیٹا دس سال کی عمر میں باپ بن سکتا ہے اس کیس میں ابھی تک ڈین این نہیں کیا گیا دونسو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل آورت اپ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا